اگر خزانہ خالی ہی تھا تو پھر عمران خان تنخہ دار طبقے کے ٹیکس میں ظالمانہ اضافہ آخر کیوں نہیں کر رہے تھے اگر خزانہ خالی ہی تھا تو پھر عمران خان لوگوں کو دس دس لاکھ تک مفتلاج اور ہیلتھ کارٹ کیسے دے رہے تھے سوال تو ہوگا کہ اگر خزانہ خالی تھا تو پھر عمران خان کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان جیسے پروگرام آخر کیسے چلا رہے تھے اگر خزانہ خالی تھا تو انہوں نے کرونا کے دوران غریب ترین لوگوں میں بارہ سو اور ارب روپے کہاں سے تقسیم کیے اگر خزانہ خالی ہی تھا تو وہ غربت کے خاتمے کے لیے عالمی تعریفی آفتہ احساس پروگرام کیسے چلا رہے تھے اگر خزانہ خالی ہی تھا تو پھر تین بڑے ڈیم کیسے بن رہے تھے بھئی اگر خزانہ خالی ہی تھا تو عمران خان خریبوں کے لیے لنگر خانے اور پناہ گاہیں کیسے کھول رہے تھے اگر خزانہ خالی ہی تھا تو عمران خان آئی ایم ایف کے دباؤ کے باوجود پیٹرل اور ڈیزل سستہ کیسے بیچ رہے تھے بجنی کا فی یونٹ پانچ روپے سستہ کیسے کر دیا گیا تھا اگر خزانہ خالی ہی تھا تو پھر کم آمدنی والوں کے لیے سستے گھر آخر کیسے بن رہے تھے اگر خزانہ خالی ہی تھا تو کرزے کیسے اتار رہے تھے یہ سب کچھ میں نہیں کہہ رہی بلکہ اسی حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے اقتصادی سروے کے آداد و شمار کہہ رہی ہیں اسی حکومت نے ہمیں بتایا ہے کہ عمران خان کے دور میں بڑی سنتیں خوب ترقی کر رہی تھیں اور اسی ترقی کو دیکھ کر ہی اس حکومت نے ان پر سپر ٹیکس لگایا ہے